الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وقاتم الانبیاء وعلا آلیه وصحبی نجوم الہدا اللذین هم مفاتیخ الرحمت ومصابیخ الغرر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وخده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله شہادتا تکونا للنجاة وسیلتا ولعلوی الدرجات کفیلا اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلی اصلاوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون میرے قابل صد احترام علماء کرام بالخصوص مولانا حماد یوسف جو ابھی ابھی تازہ بتازہ اپنا علم مکمل کر کے مکمل تو نہیں کہوں گا لیکن دور حدیث مکمل کر کے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد آئے ہیں جیسے کہ پہلے فرمایا گیا کہ پہلے حماد یوسف تھے پھر حافظ حماد یوسف ہو گئے اب مولانا حماد یوسف یہ بہت بڑا اعزاز ہے سب سے پہلے میں مولانا حماد یوسف صاحب کو اس کے والدین کو ان کے مامو حضرات ہیں نانی صاحبہ ہیں نانا آج دنیا میں نہیں لیکن یقینا آج ان کی روح خوش ہوگی کہ جس راستے پر نواسے کو لگایا تھا وہ اس راستے پر قائم ہے اور کائنات کے رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر انہیں قائم رکھے اور اپنے نانا کی تعلیمات کو یہ پھیلاتے رہے علم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور علم اصل میں وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پیچان ہوتی ہے جس سے معرفت الہی ہو جس سے انسان اپنے خالق کو اپنے مالک کو اپنے رازق کو پیچانے حقیقی علم وہ ہے پھر اسی علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دوسرے علوم اور فنون کو بھی جاری فرما دی ہے قرآن کریم کے نزول سے قبل کا زمانہ تہذیب و تمدن کا زمانہ نہیں کہلاتا تھا علم و عرفان کا زمانہ نہیں کہلاتا تھا وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا تھا حالانکہ اس زمانے میں بہت بڑے فلسفی لوگ بھی تھے بڑے بڑے شعارات تھے جو اپنے مد مقابل کو کچھ سمجھ نہیں تھے اور عرب اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے تھے ان کو تو پتا ہی کچھ نہیں جانتے ہی کچھ نہیں لیکن کائنات کے رب نے نزول قرآن کے ساتھ دنیا انسانیت پر علم کے دروازے کھول دی ورنہ اس سے پہلے علم نہیں تھا اللہ تعالی نے علم کے دروازے جنابِ نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے کھول دی نزولِ وحی سے کھول دی اور اس علم کی بنیاد وہی ہے اور وحی کا پہلا جملہ جو کائنات کے رب نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے وساطت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور جس کے بعد آپ نبی کہلائے آپ کو نبوت ملی آپ منصبِ نبوت پہ فائز ہوئے وہ کیا تھا اقرآہ پہلا جملہ یہ تھا اقرآہ پڑھئے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا کہ اقرآہ بسمِ ربک اپنے رب کے نام سے پڑھئے اللذی خلق جس نے تمہیں پیدا فرمایا جس نے تمہیں آدم سے وجود بخشا لاشے سے شے کر دیا حَلْ اَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مَذْكُورًا ایک وقت تو وہ بھی تھا نا کہ جب انسان پر وہ وقت بھی تھا لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مَذْكُورًا یہ تو کوئی شے ہی نہیں تھا اس کا ذکر ہی نہیں تھا کائنات کے رب نے پھر انسان کو پیدا فرمایا اس کو انسان بنایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا كَفُورًا ہم نے دونوں راستے ان کو بتا دی ان میں سے کچھ تو صحیح راستے پر چل کر شکر گزار بندے بن گئے اور کچھ وہ ہیں جو کہ نافرمان ہو کر راندہ درگاہ ہو گئے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی وہی میں کائنات کے رب نے انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کیا اپنے خالق کی طرف متوجہ کیا اور پھر فرمایا کہ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو یہ نہیں جانتا تھا تو علم کی بہت بڑی حیثیت ہے علم کی بہت بڑی وقت ہے علماء نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مختلف موضوعات پر مختلف فنون پر مختلف علوم پر کتابیں لکھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لیکن آج ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا دین یہ ہمارا علم یہ بے وقت ہے نہیں بھائی اصل تو ہے یہ دین اسی سے تو سارے علوم نکلے وہ کسی نے درست کہا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاسر ہنو افہام الرجالو قرآن تمام علوم کا مرکز اور منبع ہے بنیاد ہے قرآن تمام علوم کا مرکز ہے اور سب کی بنیاد ہے اگرچہ انسان اس کو نہ سمجھے وہ اور بات ہے اگر ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ فرشتے نہیں ہیں اگر ہمیں ہوا نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا نہیں چل رہی اگر ہمیں آکسیجن مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہے فضا کے لیے جس کی وجہ سے ہم زندہ رہ رہے ہیں اور اگر ہمیں یہ خریدنی پڑ جاتی تو ہم ایک دن کا بھی اس کا جانب پہ نہ کر سکتے ہیں آسپیٹل میں چلے جائے نا اتنے سے سیلینڈر آکسیجن کی کتنے قیمت بصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فری میں دی ہے سب کو اس لیے اس کی قدر نہیں ہے اور جب انتہائی ضرورت پڑتی ہے تو پھر قدر کا پتہ چلتا ہے آکسیجن نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں جا سکتا اسی کے بلبوتے پر پھر اس کا زندہ رکھا جاتا ہے اس کو لائف سپورٹ دی جاتی ہے بہرحال میں یہ عز کر رہا تھا کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تخلیق آدم کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُ لَّهَ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیاوی چیزوں کی اہمیت ان کی افادیت کا علم اتا فرمایا اس لیے کہ وہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی حاصل کر سکتے تھے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دکھ سکھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خاموشی سے سکھا دیا لیکن اس علم کا حاصل کرنا وہ انسان کے بس میں تھا فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی ان کی ڈیوٹی اور ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ ان کے سامنے ان چیزوں کے نام بتاؤ جب آدم علیہ السلام نے اس علم کا اظہار کیا جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وضیعت فرمایا تھا تو کائنات کے رب نے فرمایا کہ اب جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت آدم علیہ السلام کا علمی تفوق فرشتوں پر ظاہر ہو گیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے لہٰذا اس جدول آدم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم تب دیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا علمی تفوق ان پر ظاہر تو بہرحال یہ علم جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور برخصوص دین کا علم جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب طالب علم قرآن کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں یہ چھوٹا عزاز نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جب یہ علم سیکھ کر پھر دوسروں کو تعلیم دیتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَتَّ الْخُوتُ فِي خَتَّ الْنَمْلَةُ فِي خُجْرِهَا وَحَتَّ الْخُوتُ فِي الْبَخْتِ لَيُسَلُونَا عَلَى مُعَلَّمِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ کتنا بڑا مقام آلِ دولیہ کے سامنے یہ بقام نہیں ہے لیکن اللہ کے ہمیں یہ بڑا مقام حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بَذَاتِ خُد اور اللہ کے فرشتے اہلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حَتَّ الْنَمْلَةُ فِي خُجْرِهَا یہاں تک کی چیونکی اپنے بل کے اندر وَحَتَّ الْخُوتُ فِي الْبَحْتِ یہاں تک کی بچھلی سمندر کی تے میں لَيُسَلُونَ عَلَى مُحَلَّمِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ بھی اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں مخلوقات زمینی بھی آسمانی بھی اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس پر گرم فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ خیر کی تعلیم دے رہا ہے یہ خیر کی تعلیم دے رہا ہے برادرہ نے مخترم کھانا بھی آ چکا ہے اور جب کھانا آ جائے تو پھر اور لیٹ بھی ہو جائے تو پھر انتظار مشکل ہے تو اس لیے میں وائنڈ اپ کروں گا میں اپنے عزیز مارنہ حمال یوسف یہ نصیت کروں گا کہ کائنات کے رب نے آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا یہ چھوٹا عزاز نہیں یہ بہت بڑا عزاز حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو عزاز بخشیں گے کہ پیامت کے دل وہ اپنے خاندان کے دس افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے گا جس جس کی سفارش کرے گا وہ منظور ہے اور حافظ قرآن کے والد والدین کے سر پر تاج پہنے ان سعادت بزوری بات جائے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے آپ کو اس میدان کے لیے منتخف فرمایا ہے قبول فرمایا ہے دین کی خدمت کرے اور خلوص سے کرے کبھی پیسے کو نہ سوچیں کبھی منی سمٹھنگ پیسہ ضرورت ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے لیکن جو آدمی پیسے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جو ہے پیسے کی کمی بھی نہیں شکت پرسکا اس کو دوسروں سے زیادہ ہی عطا فرمت تو اس لیے جب بھی آپ پینت کریں آپ بچوں کو پڑھائیں بڑوں کو پڑھائیں آپ کہیں بیان کریں آپ کے سامنے پیسہ نہیں ہونا چاہتے آپ کے سامنے دین کی خدمت ہو جب آپ دین کی خدمت خلوص سے کریں گے تو کائنات کے رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین پہ عمل کریں اس کے دین پہ چل سکیں اللہ تعالیٰ اس نورانی بحفل کو ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف خبولیت عطا فرمائے اور اس برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معافہ دے مغفرت فرما دے اور جو میرے مخترم بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلنک کریں گے پہلوس شخص تھے پہلوس انسان تھے کبھی پرونے پیسے کی طرف دگاہ نہیں کی کبھی نہیں کی میں مورنہ سالم کو انکرج کرتا تھا کہ بھائی کوئی جگہ لے لو اب اسے کہو نے کہا ابو مانتے نہیں ابو کہتا ہے بھائی میں پیسے نہیں مانگ سکتا میں کسی سے بید آخر بید آخر ان کے کہنے پر میرے اتنا راضی کیا کہ جہاں محفل ہوگی آپ وہاں تشریف لے آئیں سکتا ہے آپ کچھ نہ کہیں کہ اس پر وہ راضی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس آنے میں اتنی برکت ڈالی کہ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ تائیم مرکز قائم ہو گیا انشاءاللہ یہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ اس نور کو اور بھی انشاءاللہ پھیلائے گا اور یہ پھیلتا رہے گا مولانا حماد الگ پھیلائیں گے مولانا سالم صاحب الگ پھیلائیں گے ان کے بچے الگ پھیلائیں گے تو یہ پھیلتا رہے گا لا متنائی سلسلہ ہے اور یہ صدقہ یہ جاری ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مہتر دعویٰ